درسل 9 بجے یعنی 105-1910 لوگوں کو سیمپل کے طور پر لیا گیا ہے اور اس کے ذریعے جاننے کی کچھ ہر طبقے کو اس کے بھیتر میں پوچھا گیا ہے اور ابھی تک جو ابھی ابھی مارسہ درشک جڑے ہیں کس روپ میں کن کن سوالوں کو لے کر پوچھا گیا ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد آگے بات بڑھیں گے اور اس میں بڑا مہتمون ہے دلی میں سب سے لوگ پریئے ہے کون سیم سے بھیتر لیکن پہلے دیکھ لیجئے ابھی تک کیا دکھائے گیا ہے دلی کے چناؤں میں مکھے منتری بد کے دعوے دار یہی تین چہرے ہیں تینوں کے پاس اپنے دعوے ہیں اور وادو کی فہرست بھی لیکن ان تینوں میں سب سے بہتر مکھے منتری کون ہے سروے کے مطابق آجائے ماکن 12 فیضی دلی واسیوں کی نظر میں سب سے بہتر مکھے منتری ہیں جبکہ کیرن کو 38 فیضی دلی واسی سب سے بہتر سی اے مانتے ہیں لیکن اروند کے جریوال کو سب سے بہتر ماننے والے ہیں 41 فیضی لوگ یعنی سب سے آگے کیجریوال خاص بات یہ بھی ہے کہ دلی کے ووٹر امیدواروں کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں یا سی ایم کو دیکھ کر تو سروے میں یہ بات نکل کر آئی کہ 51 فیضی سی ایم پت کے امیدوار کو دیکھ کر ہی ووٹ ڈالتے ہیں پارٹی دیکھ کر 23 فیضی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں 15 فیضی مدے دیکھ کر اور 7 فیضی امیدوار دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں دلچسپ ہے کہ کیجریوال پر جب لوگوں کی رائے پوچھی گئی تو 14 فیضی نے انہیں آراجت تو 30 فیضی نے بھگوڑا کہا 25 فیضی لوگ انہیں کرانتیکاری کہہ رہے ہیں تو 22 فیضی نے انہوں نے ایتا کہا دلی کا قلعہ جیتنے کے لیے بیجے پی نے داؤں کرن بیدی پر لگایا ہے اور سروے میں 65 فیضی لوگوں نے بیجے پی کے اس قدم کو سہی بھی ٹھہر آیا حالانکہ 25 فیضی لوگوں نے کہا کہ کیرن بیدی کا بیجے پی میں جانا صحیح نہیں ہے کیرن اور کیجریوال دونوں کی چھوی اماندار شخص کی ہے اور دونوں انہ آندولن کی اوپج ہیں لیکن الگ الگ مددوں پر دونوں کی رائے کیا ہے اسے لے کر کیجریوال نے کیرن کو بحث کے لیے للکارا تھا خاص بات یہ کہ دلی واسی بھی بحث چاہتے ہیں کیا تینوں سی ایم امیدواروں کے بیچ ٹی وی پر بحث ہونی چاہیے کے جواب میں 72 فیضی لوگوں نے کہا کہ ہاں جبکہ محض 13 فیضی نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے نہیں تو یہ ساری استطیعہ ابھی تک دکھائی گئی لیکن ایک سوال ہر ذہن میں ہے کہ دلی میں لوگ پر یہ نیتا کون ہے یہ بڑا مہتپن سوال اس لیے ہے کیونکہ یہ سی ایم سے ہی تر پوچھا گیا اور اس میں ہر پارٹی کے کموویش جو بھی قدداور نیتا ہے ان کا یہاں پر نام ذکر کیا گیا تھا اس میں بڑا مہتپن ہے کہ اس میں کہیں بھی کرنویدی کا نام نہیں ہے لیکن کون کون سے نام ہے یہ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ دلی کا سب سے پسندیدہ نیتا کیجری وال چالیس فیضی نرندر موڈی اکتیس فیضی یہ ایک جوردست طریقے سے ایک نئی استطیق دلی کے بیتر نجر آئی ہے کہ نرندر موڈی کی لہر نرندر موڈی کی لوگ پیتا کیجری وال کے ٹھیک پیچھے ہے اکتیس فیضی کے ساتھ اس کے بعد کی فیرست میں راحل گاندھی سات فیضی بہت ہی کم کہاں پر ہیں کدھر ہیں یہ سوال لگتار ہوتے ہیں لیکن وہ تیسرے نمبر پر ایک چہرہ تھا جو کی بدل کے لائے گیا یہاں پر وہ ہرشوردن جی کا چہرہ نکل کر آتا ہے کہ پیرن جی سامنے آئی کہ امدیدی آگئی لیکن ہرشوردن جی کو بھی یہاں لوگ پریئے طور پر دلی کے لوگ دیکھتے ہیں پانچ فیضی کے ساتھ چونکہ یہ سی ام پت پہ ہے نہیں اس لیے اس درشتری سے ان کو رکھنا نکل امیشہ بھیجپی کے عدیعکش رن نتیکار مہارت حاصلہ چناؤں کیسے جیتا جائے یہ لگتار مانا جا رہا ہے لیکن ان کے چہرے کو لے کر صرف چار فیضی لوگ کی رائے جو میدان سے باہر ہیں شیلا دکشت ان کے بارے میں رائے ہے ٹیم فیضی اور سونیا گاندی ایک وقت ستہ چھوڑی تھی لیکن موجودہ وقت میں جنتہ چاہتی ہی نہیں کہ وہ ستہ میں آئے ایک فیضی لوگوں کی رائے تو اس اسطحیتی میں پسندیدہ نیتا کو لے کر کیا یہ واقعی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے سبیت پاترہ جی نہیں میں ایسے سیٹ بیک بلکل نہیں مانتا ہوں دیکھئے مجھے یاد ہے کہ لوگصبہ کے چناؤں سے پہلے بھی ایسا پرتیت ہو رہا تھا مانو کہ جیوال جی بس پردان منتری بن ہی گئے ہیں اور جب وہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے بنارس گئے تھے تو جس پرکار سے پورا ایک ماحول بن رہا تھا مانو ہم سب ڈرے ہوئے تھے موڈی جی بھی ڈر گئے تھے اور ایک طرح سے وہ پردان منتری بن ہی گئے تھے کہ جیوال جی ان چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے کیونکہ دیکھئے موڈی جی نے وہ کر لیا جو انہیں کرنا تھا دیش کے لیے کام کرنے کے لیے پردان منتری وہ بن گئے ہیں وہ ایکزامینیشن میں بیٹھ بھی گئے ایکزامینیشن ختم بھی ہو گیا ریزلٹ بھی آ گیا پاریتوشک مل بھی گیا تھا دیش کی سیوا پاریتوشک اب جو باقی ایکزامینی ہے مجھے لگتا ہے اس ایکزامینیشن میں موڈی جی کو بٹھا کے نہیں کم ہونا لوگ پریتا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اگر یہ کم آ رہا ہے سروے میں یہ چنتہ نہیں ہے نہیں مجھے بلکل اس میں چنتہ نہیں لگتا ہے سجد جی یہ جو آپ لگاتار اس پہ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ چہرہ آگے ہو گیا اور لوگ سوا کے دور میں بھی ہم لوگ جو ڈسکسن کرتے تھے اگر دلی کے لوگ نریندر موڈی کو اکتیس فزدی دیکھ رہے ہیں اور کیجریوال آگے ہیں تو یہ میسیج کیا ہے دو چیزیں ہیں دو الگ الگ سوال ہیں جب یہ سوال پوچھا گیا اس سروے میں کہ موڈی منتری کے روپ میں آپ کسے دیکھتے ہیں تو اس میں کیجریوال آگے کیرنبیدی پیچھے دوسرا سوال دلی کا لوگ پریے نیتا آپ کسے مانتے ہیں اس میں بھی کیجریوال آگے اور موڈی اس میں بھی پیچھے دکھائی پڑتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہی چنتہ کی وشائے ہے بی جی پی کے لیے اور اسی چنتہ کی وشائے کے کارن جب کیرنبیدی امیدوار نہیں تھی موڈی منتری پت کے اس لیے ان کو باہر سے ایک طرح سے میں کہوں گا ایمپورٹ کیا گیا ایک ایسا چہرہ لانے کی کوشش کی گئی جو کیجریوال کی پاپولارٹی کو کہیں نہ کہیں ٹکر دے سکے مجھے لگتا یہ چنتہ تھا بی جی پی کا اور آج بھی یہ چنتہ کا وشائے بنا ہوا ہے کیونکہ آج بھی یہ جو چیف منسٹر کے ریس میں بھی کیجریوال آبھی بھی کیرنبیدی سے آگے یوگیندر جی کتنا مہتپون ہے کیجریوال کا چالیس فیزدی ہونا دلی کے سب سے پسندیدہ نیتا کے طور پر اور نرندر موڈی سے آگے ہونا آپ لوگ کے لیے کیا یہ بہت بڑے اکسیجن کا کام کر رہا ہے جیسا سنجین یہ بتایا ہے دو الگ الگ سوال ہیں پہلا سوال جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ایک طرح سے اوپن انڈیک سوال ہے اس میں سوال پوچھتے وقت بیختی کو کوئی بھی نام نہیں دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے جس کا نام آپ کے مند میں آئے آپ کو بتائیے اس میں بھی دلی میں لوگ اربیند کیجریوال کا نام ادھک بتا رہے ہیں پردھان منتری کی طلنا میں یہ بہت مہتپون ہے میرے خیال سے اگر آج آپ سے چھے مہینہ پہلے یہ سوال پوچھتے تو اتر بہت الگ ملتا تو ایک بدلاب ہوا ہے ایک بدلاب تو خیر یہ ہوا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں دلی کا نیتہ تو اس کی فوکس جوہاں دلی پہ زیادہ آ رہا ہے دوسرا بدلاب یہ بھی ہے کہ پردھان منتری کی لوک پریتہ جس پراکاشتھا پہ تھی کچھ مہینے پہلے اس میں شنہ شنہ گراؤٹ ہوئی ہے مہتپون بات یہ ہے کہ جب لوگوں سے اپنے آپ نام بولنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں کرن بیتی جی کا نام تو آتا ہی نہیں ہے یاد رکھئے اس پرشن میں انہیں کوئی منیو نہیں دیا گیا تھا کہ کرن بیتی جی کا نام دکال دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہوا ان سے کہا گیا سواتہ پوچھا گیا کہ دلی کا سب سے اچھا نیتہ کیا ہو کونسا ہو تب تک بیتی جی کا نام ایناؤنس ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آپ کے پول میں ایک ترتیشت لوگ بھی کرن بیتی جی کا نام نہیں لیتے یہ بہت مہتپون بات آلوک جی کیا یہ مانا جائے کہ کرن بیتی کا نام سامنے آتے ہی دلی میں پسندیدہ نیتہ کے طور پر لوگ کجریوال کا نام لینے لگے موڈی جی کا نام پیچھے ہو گیا یہ لگتا ہے کہ جو دیکھیں موڈی جی کو ایک قدار مندری کے روپ میں لوگ دیکھتے تھے دلی کے لیے جب ہم پوچھیں گے کسی سے بھی آپ سادھان آدمی سے بھی تو اس کے سامنے جب چہرے دکھائے دیں کہ کرن بیتی جی اچانک رات و رات اس طرح سے لوگ پری نہیں ہو سکتی جس طرح سے کجریوال جی نے پچھلے دو ورش رو میں جس طرح سے اپنے آپ کو ایک اپنی چھوی بنائی ہر طرح سے ہر ٹیمپو ہر گاڑی کے پیچھے ان کا پوسٹر لگا ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوابھا ایک ہے کہ لوگ یہ کہیں گے ایدیاب ان کے بھی چوئیس کرنے کی بات تھی اب یہ بات صحیح ہے کہ جیسے ہرش وردھن یا دوسرے آج بیجے پی دیکھیں ویجاکوا ملوترا سے لے کے ایک جمانے میں مکھ کارکاری پارشت ملوترا بھی ہوتے تھے اور رادہ رمن تک ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو جمینی نیتا تھے ان کی اب پکڑ کم ہو گئی وہ بیجے پی اکھرانہ جو کرن بیدی جی جن پر لاتھی برسائی تھی بیجے پی نے آج ان کو گلے لگا لی الگ بات ہے لیکن اس لئے کرن بیدی کا نام نہیں لیتا ہے بیجے پی کا سویم سیوک کو کارک کرتا کبھی بیجے پی کا نام نہیں لے گا آپ بند کمرے میں پوچھیں گے تو سویم سیوک جو آر ایس ایس کے رہے ہیں ہم لوگ بھی ان لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کل تو ہم نے لاتھی گولی ان سے کھائی یہ ہماری چھاتی پر علمون نے آگئی ہے تو اس لئے ان کا نام نہیں لے سکتے اس لئے ارون گیجریوال چاہے اس کو پسند نہیں کرتے ہوں لیکن یہ کہیں گے آپ جب پوچھیں گے کون لوگ پر یہ ہے وہ ووٹ چاہے نہ دے لیکن کہیں گے بھئی وہی نیتا ہے بیدی کا نام کسی نے نہیں لیا لیکن بڑا مہتپن ہے کہ دوسرے امیدوار جو عجی ماکن ہے ان کا نام بھی نہیں لیا جی پی اگروال جی جب دلی کے پسندیدہ نیتا کے طور پر آیا تو اس میں نام جو کونگریس کے نام چہرہ جو سامنا ہے اس میں راہل گاندی سات فیز دی اس کے بعد شیلہ دکچی تین فیز دی ایک فیز دی سونیا گاندی کونگریس کہیں اس دوڑ میں کیوں نہیں ہے اور نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ کیا کونگریس کے اپنے بیتر کا سنکٹ ہے مجھے نہیں لگتا ہمارا بیتر کا کوئی سنکٹ ہے لیکن تاجوب یہ ہے کہ میں اس سوال کو نہیں جانتا کیا سوال آپ نے پوچھا سوال یہ ہے نہیں نہیں ہم بتا دیتے جی پی اگروالی سوال یہ ہے کہ دلی کا سب سے پسندیدہ نیتا کون ہے اور پسندیدہ نیتا کے طور پر چالیس فیز دی لوگوں کی رائے ہیں کیجریوال ہیں دلی کا سب سے پسندیدہ نیتا کون ہے یہ سوال پوچھا گیا بینہ کوئی نام دیئے ہوئے دلی کے نیتا تو نہیں ہے سر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پوچھا سوال وہ سوال میں آپ کیجریوال کے مقابلے سونیا غاندی کو تو نہیں رکھ سکتے نہیں ہم کسی کو نام نہیں رکھا گیا یہ جنتا نے اپنے حساب سے نام رکھنے شروع کیے ارے حجور ہم نے نام نہیں دیا کسی کا ہم نے پوچھا کون سا نیتا ہے انہوں نے جو بتایا اس کے حساب سے یہ تیع کیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ پوچھتے کہ ساپ کیجریوال نے دلی والوں کی سیوہ کی ہے کیا لوگ اس سے خوش ہیں کیا کرن بیدنی نے دلی والوں کی کوئی سیوہ کی ہے گریب آدمی کے لیے کام کرا ہے جھگی والے کے لیے کوئی کام کرا ہے پٹری والے کے لیے کام کرا ہے کبھی دلی کا کوئی ایشو اٹھایا ہے تب وہ جواب آپ کو صحیح ملتا آپ پوچھتے آجیا مکھن نے کیا دلی والوں کے لیے منتری رہتے ہوئے کوئی کام کرا ہے کہ لوگ آپ اس کو پسند کریں لیکن آپ سب کو ایک دائرے میں نہیں رکھ سکتے کہ کیجریوال اتنے پرسند لوگ پسند کرتے ہیں اب مجھے نہیں پسند کرنے گا مطلب چیڑا پسند کرتے ہیں یا نام پسند کرتے ہیں سونیا گانی نیشنل لیڈر ہیں آپ نیشنل لیڈرز کے کڑی میں آپ کوئی بھی آکڑا رکھیں میرے کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ماف کرنا آپ جو سب کو ایک ہی بریکٹ میں کر رہے ہیں مجھے اس پہ اتراز ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے وہ آج بہت پاپولر لیڈر ہیں اور ہمیں آجیم آکھن کیجریوالو کیرن بیجری کی طلعہ میں زیادہ کام کرنے والے اور پولٹیکل ہیں اوکے ارمیلیس جی لوگ سبح چناؤ کے وقت اور پچھلے مہینے بھی جو ہم نے سروے کیا تھا نریندر موڈی سب سے زیادہ لوگ یہ طور پہ تھے اس دور میں پہلی بار ہمارے سروے میں آیا ہے کسی بھی طرح کے کوئی بھی سوال ہم نے فارمیٹ میں رکھا ہے جس میں ان کے آگے کوئی دوسرا شخص نکلا ہے کیا یہ واقعی سنکٹ کی گھنٹی ہے بی جی پی کے لیے دیکھیں یہ سمبیت پاترہ جی ہمارے مطرہ ہیں پروکتہ ہیں پارٹی کے بی جی پی کے وہ یہ بات مانے یا نہ مانے لیکن میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ نریندر مہودی جی جو اس دیس کے بہت پراؤڈ بہت سمجھدار پالٹیشن ہے جنہوں نے سب کو پست کر دیا لوگ سبا چناؤں میں وہ جرور اور ان کی ٹیم مانتی ہوگی کہ ان کی لوگ پریعتہ گری ہے اس کی وجہ ہے پچھلے اگر کچھ مہینوں کا آپ فرق دیکھیں یہ جو ادھیادیس آئے ہیں ایک پورے دیس میں میسیج گیا ہے کیول دلی میں نہیں باہر بھی کہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کسانوں سے جمین چھننے والی سرکار ہیں ایک سیکنڈ جو ہے گورننس کے اندری یہ سرکار کی گورننس گہری ناراضگی گہری ناراضگی اس سے ہو رہی ہے اس کے ایمبینس اس چناؤں میں سنائی دے رہے ہیں بلکل میں وہی تو کنکلڈ کر رہا ہوں میں ہنگائی پر کوئی کنٹرول نہیں اور سردیوں میں جب سبزیاں بہت سستی ہو جاتی ہیں جنس نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورننس سنائی دے رہے ہیں اور ادھیادیش اس کے علاوہ ایک اور بات دھرم سمپردائے پر جھگڑا کرنے والی پارٹی ہے جبکہ کہا گیا تھا کہ دس سال کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے پکس کی پارٹی ہے ہم دلیور ریپارمز جو آئے راجستان جو گھٹا ہے پرسول جی میں ایک بات کہوں یہ سوال جو ہے بڑا بے میل سا سوال تھا دیکھئے ارویند کیجری وال اور کیرنویدی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ پوچھیں گے کہ دلی کا سب سے پسندہ نیتا اور اس میں موڈی نیچے آ رہے ہیں موڈی دیس کا نیتا ہے پہلی بات اگر یہ ہوتا کیرنویدی ڈیکلیر نہیں ہوتی کیجری وال اور موڈی پر سروے اگر آپ نے تب کیا ہوتا تب یہ معلوم پڑتا exactly کیا ہو رہا ہے پہلی بات اور یہ جو اس میں میں ایک چیز اور کہوں آپ کو ابھی آپ ہی کے چینل تھا ہندوستان کے ایک سیکنڈ مہاراست میں الیکشن ہو رہے تھے اس سمیں سروے کرائے گیا تھا اور اس سمیں شیو سینہ کے نیتا کو رکھا گیا تھا پیسی آچوہان کو بھی رکھا گیا تھا موڈی بھی مہاراست میں سی ام نہیں بننے والے تھے لیکن موڈی کی لوگ پریتا زیادہ تھی دوسرا حصہ جھارکھن میں بھی سنیوک سے ہوا ہے وہاں بھی موڈی کی لوگ پریتا زیادہ تھی میں اسی بات پر آ رہا ہوں یہاں پہ کہیں بھی کوئی بی جے پی کا سی ام کارڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا گیا تھا آپ یہ ایک بات کو دھیان رکھئے پھر میں اسی بات پر آ رہا ہوں یہی کسی سٹیٹ بلکل بجائے اور ایک چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی نومبر میں موڈی جی کے چھ مہینے پورے ہوئے سارے سارے چینل نے سارے پرنٹ نے سب نے سروے کر آیا آل انڈیا میں موڈی سے سنتوست ہونے والوں کا پرسنٹس ہے 63 sorry 61 ڈلی سٹیٹ کا پرسنٹس ہے 63 آپ یہ بتا دیجے کہ پچھلے تیس دنوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے ہمیں نہیں پتا وہی تو ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے وہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں فرجی ہے ایک دم فرجی آگ رہا ہے اس کا کوئی مطلب یہ سوال ہے سب نے پرسنٹ پوچھا اور مجھے سوال کو میں کہہ رہا ہوں نہیں معاف کیجے کہ سوال کو میں کہہ رہا ہوں میں میتر پر نہیں کوئی میں جرا ایک بڑا انٹریسٹنگ پھینومینا مطلب برا مت مانے یا نہیں گیرہ دیکھئے موڈی جی ہم ایک سمجھنا پڑے گا جو میں سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھئے وہ پرائی منسٹر بن چکے ہیں اب ہر چیز میں ان کو پرائی منسٹر بھون سے نکال کے باہر لانا وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ساؤت بلوک نورت بلوک سے باہر لانا ارے تم ہی سکھاڑے میں بھی کھڑے ہو جاؤ تم ہی سکھاڑے میں بھی کھڑے ہو جاؤ یہ اوچیت نہیں ہے اب جس کی لڑائی ہے اس کو لڑنے دیا جائے دوسری یہ دیکھئے یہ گہری نراجگی ہمارے پارٹی کے اندر ہے گہری نراجگی جنتہ میں ہے ابھی بتا رہے تھے ارمیلیز جی بھی اتنی گہری نراجگی پندرہ دن پہلے دو دو راجیوں کا چناب کا نتیجے آئے ہیں ایک مہینے پہلے آئے ہیں اتنی نراجگی تو ہمیں یاد آرہا ہے پچھلی چناب میں ہم لوگ کیے تھے تو آپ نے فرجی کہا تھا ہمارے سروے کو ابھی ایک سوال کو لے کر رام کرپال جی جنرلسٹ ہے وہ تو کسی پارٹی سے میں نہیں جوڑے ہیں وہ اس کو بول رہے ہیں فرجی شبد کا استعمال کیا گیا میں طریقوں پر نہیں کہہ رہا ہوں تجوبی ہے اس سوال کو لے کر کہا آپ کو بتائیے آپ تھوڑا ایک منٹ دونوں استطیق میں آ جائیے یہ جوڑا سا سیفولوجسٹ کے طور پر بھی رہی آپ نے بڑا لمبا کام کیا ہے کیا کوئی سوال کسی جگہ پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا پسندیدہ نیتا ہے اور اس میں پرائیم منسٹر کا نام یہ فرسٹ ٹرینڈ ہے یا یہ آئے گا جو لوگ سوہ چناؤں کے پرنام آئے اس کے بعد آئے گا ہر جگہ پر دو چیز میں ابھی سن رہا تھا دھیان سے بات کو کیونکہ میں تصویر نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو میں سفرش نہیں تھا کی پچھلے دونوں وقتاؤں میں سے کون بی جے پی کا پر وقتہ تھا دونوں ہی لگ رہے تھے مجھے لیکن شاید مجھے بعد میں پتا لگ جائے گا یہ جو فرضی والا معاملہ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ پرشن سمجھ نہیں پا رہے ہیں سروے ریسرچ میں بہت سٹینڈر پرانا پچاس سال پرانا میتھڈ ہے کہ آپ جا کے پوچھتے ہیں سب سے پسندیدہ نیتہ کون ہے پون ویرام اس کے بعد کوئی ملٹیپل چوائس نہیں دیا جاتا کچھ نہیں پوچھا جاتا اور جب میں لوگوں کو ٹرین کرتا تھا میں کہتا تھا اگر وہ اپنے سرپنچ کا نام بھی دے دیں آپ لکھ لیجئے آپ کو صرف جاننا ہے کہ لوگ سپونٹینیسلی کیا دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سوال آئے گا میرے خیال میں آپ کے سروے نے دوسرا سوال اور پوچھا ہوگا جس میں دو تین چوائس دیے جائیں گے لوگوں کو تو دونوں کو ملا کے آپ دیکھ لی ابھی سے صرف فرضی وغیرہ سب کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کو ہم شاید بدھا کو شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور کہیں میں سمجھتا ہوں بی جے پی کے پروکتہ تھوڑا چنٹت ہو گئے ہیں کہ یہ تو سروے ہمارے خلاف جا رہا ہے میرا صرف اتنا آگ رہا ہے کہ سروے کے پرینام دیکھ کے سروے کی میتھر کی بارے میں نشکش نہ نکالیں خیر یہ میرا پرانا بامن جی رام کرپال جی آپ کچھ کہنا یوگیندر جی چونکہ آپ نے نیجی طور پر دوبارہ میرے کسی چینل پر میرے بارے میں ایک بات ٹپڑی کہی ہے میں ایک بات آپ کو بہت شالینتہ سے بتا رہا ہوں آپ آپ پارٹی میں چلے گئے تو شالینتہ آپ نے چھوڑ دی ہے لیکن کرپیا میرا انروض ہے کہ بیکتگت کی پڑیاں نہ کیا کریں آپ اور گر میں کہوں کہ آپ تو آپ سر میں آپ چینہ نہیں لوگ سبھا کے بات ہریانہ مقمنطری بن رہے تھے آپ دیکھئے ایسا پرسنل پلیز بیکتگت مت آئیے آپ پارٹی میں چلے گئے ہیں پوڑا دیس آپ کا پروکتہ نہیں ہو سکتا ماف کیجئے اس لئے بیکتگت روپ سے مت کہا کیجئے میں رام کرپال ہوں رام کرپال ہی رہوں گا اور آپ پتا کر لیجئے میرے بارے میں میرا کسی بھی پارٹی سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں رہا اور آج بھی نہیں آگے بھی نہیں ہو گا میں آپ لوگوں کی طرح میں پولٹیکل اسائلم ڈھوڑنے کے لئے نہیں آوا پھرتا ہوں اس کے ساتھ کئی سوال اور پوچھے گئے خاص طور سے جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا ایک بات کہ چونکہ میرے سامنے کوئی ٹیلیویشن نہیں ہے اور چونکہ نام پر سنن نہیں پایا مجھے واقعی باتیں بتا کر لگائی نہیں کون بی جے پی کا پروکس ہے کون نہیں ہے میں کنفیوز ہو گیا تھا ہم ایک چھوڑے سے بریک کے بعد لٹتے ہیں مجھے لگا واقعی کہ دو پروکس تھے بی جے پی کہ